یہ ہم نے دو کلر لیا ہے ایک تو ہمارا کنٹراس کا ہے اور ایک جو کمیز کا سیم کلر ہے وہی کلر ہم نے لیا ہے سلک کا ٹھیک ہے دونوں کپڑے سلکے ہیں تو اس پہ میں نے زیروں کی مکرم لگائی دونوں کپڑوں پہ اس کی چوڑائی چھئی انچ ہے لمبائی اس کی ہم نے لیوی ہے اب یہ 32 انچ ٹھیک ہے لمبائی ہم نے اس کی بڑی لیوی ہے بعد میں کٹی ہو جائے گی کم نہ ہو ہمارا کپڑا تھوڑا تھوڑا بڑھ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ اس طرح ہم اسے آڑا رکھیں گے یہاں پہ اسے ایک نشان لگا لیتے ہیں اب اس طرح ہم نے دو انچ پہ نشان لگانا ہے ایک انچ کی ہماری پٹی تیار ہوگی آدھا انچ دونوں ساٹھ سے دباؤ میں چلا جائے گا اب یہ ایک پٹی کٹ گئی ہے ہماری ٹھیک ہے اس کے اوپر رکھیں ساری پٹیاں اسی طرح کاٹ لیں گے اس کپڑے بھی اور دوسرے کپڑے کی بھی اب یہ ہم نے پٹیوں کی کٹنگ کر لیں دونوں کلرگی ٹھیک ہے اب ان پٹیوں کو ہم آپاس میں اس طرح جوڑ لیں گے ایک پٹی اس کلرگی لے لیں گے اور ایک پٹی دوسرے کلرگی یہاں پہ اسے اس طرح رکھ کے سلائے لہا لیں گے یہ ہم نے ساری پٹیاں جوڑ لیں اسی طرح ٹھیک ہے اب اسے ہم نے پریس کرنا ہے اس دباؤ کو اس طرح کھول کے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے سب کو اسی طرح کھولنا ہے پھر پریس کر لینا ہے اب یہ میں نے پریس کر لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دباؤ کو میں نے اس طرح کھول دیا سب کو کھول کے پریس کر دیا اب یہ ہماری پٹی تیار ہو گئی اب اس کا جانت دیکھیں یہ ہم نے ایک گرم ڈیوی ہے ڈبل پٹی کی بھی کیونکہ دون آس دنوں گیاں ہمارے کٹور کر جائیں گے ایک ساتھ اور اس کا ہم نے آپ سرکل کٹا ہوا ہے اس کی چڑھائی اور لمبائی میں آپ کو بتا جاتا ہوں چڑھائی اس کی ہے تقریباً سوہ دو انچ ٹھیک ہے سوری لمبائی سوہ دو انچ اور اس کی جو چڑھائی ہے یہ ہے تقریباً ایک انچ تو اس سے ہم یہاں پر پہلے ایک نشان لگا لیتے ہیں پون انچ کے گیپ سے اس طرح سارے نشان لگا کہ اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے کپڑے پہ چپکا جئے رنگ کٹنگ کر کے ٹھیک ہے اب اس کے دن ہم نے رنگ تیزار کرنا ہے ایک بھوٹ جتنے هاں اب یہ دیکھیں جارے میں نے پٹی ہے نہ ہماری کھڑی پٹی ہے نا آڑی پٹی ہے یہ ہماری پٹی ہے جس میں م玉خ لچاک آتی ہے جیسے کہ یہ ہماری کپڑا بچھا ہونا نا اس طرح ہم کٹی ہوئے ہیں نہ اس طرح ہم کٹی ہوئے ہیں ризار ہم کٹی ہوئے ہیں اس طرح آڑی کٹی ہوئی پٹی سے گرمز کرے گی ایک بھوٹ کے گپ سے دیکھیں۔ ٹھیک سٹھائے لگانےے بعد اسے پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد ہماری پٹی اس طرح سے ہو جائے گی اسے پریس کر لیں گے پھر ہم نے چار چار انچ کے پیس کٹنا ہے اس طرح سے چار انچ لنبا ہے ٹھیک ہے اسے سپری کر لینا ہم نے پانی سے اور اسے یہ جو ہماری سلایی سائٹ ہے نا اس سائٹ سے نہیں یہ جو بند والی سائٹ ہوتی ہے جو ہماری یہ والی سائٹ ہے یہ والی سائٹ ٹھیک ہے اسے ہم نے اوپر رکھنا ہے پھر یہاں سے اس طرح گھومانا ہے اس سلایی والی سائٹ ہماری یہ رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے رنگ بن جائے گا اسے پریس کر دینا اس طرح رکھ کے یہ اس طرح سے ہمارے رنگ تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے رنگ تیار کیا ہوں اس کے دونوں کلر میں یہ رنگ ہم نے یہاں پہ لگانے ہیں اب دیکھیں یہ جو ہمارا سرکر ہے اس کا سینٹر کر کے ہم نے یہاں پہ کٹ لگا لینا ہے یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے تے کٹ لگا دوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا سینٹر ہی ہے یہ میں نے کٹ لگا دی اس پہ ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ دیکھیں آپ نے دباؤ بھی اتنا ہی رکھنا ہے یہاں سے نا زیادہ دباؤ نہیں رکھنا اور ایک سیٹ سے میں نے دباؤ زیادہ رکھا ہے ٹھیک ہے یہ دباؤ تھوڑا تا اندر چلا جائے گا ہمارا ٹھیک ہے تو اس سیٹ پہ اسی طرح ہمارا دباؤ آنا چاہیے تو یہاں پہ ہم اسے اس طرح رکھ لیں گے جیسے کہ ہمارا کٹ لگا ہوا ہے اس کٹ سے لے کر اس کٹ تک ہم اسے اس طرح ملا لیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا بھی اسی طرح آ جائے گا یہاں پہ یہ اس طرح ہمارے لگ جائیں گے اسے ہم سلائے لگا لیں گے اب یہ دیکھیں جہاں میں نے کٹ لگایا تھا نا وہاں پہ میں نے نشان بھی لگا دے تاکہ ہمیں رنگ لگانے میں آسانی ہوں کٹ ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے اس کا ٹھیک ہے ہم اب یہ رنگ لگا لیے میں نے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پٹی ہم نے جو تیار کی تھی اسے میں نے بیچ میں در آدھ آدھ کر لیا ہماری دو سلسک آئے گے ایک ہم اٹھا لیں گے پٹی اور اب اس پٹی کے اوپر ہم یہاں پہ اسے اس پٹی کو اس طرح رکھ کے اسے اس لائے لگا لیں گے ٹھیک ہے اس طرح ہم پوری سلائے لگا لیں گے ٹھیک ہے سلائے لگانے کے بعد اسے کٹنگ کر کے اسے پلٹ لیں گے یہ دیکھیں میں نے سلائے لگا کے اس کی کٹنگ کر کے اسے پلٹ لیا ٹھیک ہے اسے پریس کر لیا میں نے اب یہ ہماری سلیوز ہیں یہاں پہ ہم اسے اس طرح رکھیں گے اس طرح رکھ کے اسے سلائے لگا لیں گے یہاں پہ یہ میں نے سلائے لگا لیا اب اسے اس سائٹ پہ کپڑے کو کر کے پریس کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس پٹی کو بھی اس طرح موڑ گے اسے پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد اسے ترپائی کر دیں گے اب یہ دیکھیں میں نے پریس کر کے اسے ترپائی کر دیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ ٹسل ہیں ہمار پاس دو کلر کے ٹسل ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ ہم نے یہاں پہ اس طرح لگانا ہے اس طرح ہم نے ٹسل کو یہاں پہ رکھ کے اس طرح ٹاک دینا ہے ان سب اس میں یہ دیکھیں میں نے ہر رنگ میں ٹسل ٹاک دیا ٹھیک ہے ایک گرین ایک پنک ایک گرین ایک پنک اسی طرح ہم نے ٹاک دی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہمارے جنر شو ہو گئے یہ سلس تیار ہو گئی بِ何ہ بد شیريونہ ترکی ہے تلوہ